پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی اپنے اپنے چیمبرز میں موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قوم اسمبلی کا اجلاس دن ساڑھے گیارہ بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس تیس منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس دن ساڑھے گیارہ بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس تیس منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں اور کچھ دیر کے بعد شروع ہونے کا امکان ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس اور وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس دن ساڑھے گیارہ بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس تیس منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں بلکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں اور وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے اور وزیراعظم شہباز شریف ایسے میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قومی اسمیلی کا جلاس دن ساڑھے گیارہ بجے جبکہ سینٹ کا جلاس تیس منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر ساڑھے بارہ بجے جلاس دوبارہ شروع ہو جائے گا اس سے قبل جب سینٹ کا جلاس جاری تھا تو معمول کا ایجنڈا مکمل کیا گیا تھا جس کے بعد وقفہ لیا گیا اور ملتوی کر دیا گیا ساڑھے بارہ بجے جلاس دوبارہ شروع ہوگا سینٹ کا اب خبر آپ کو یہ دے رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں بیزاد سلیمی مرسد موجود ہیں بیزاد آپ بتائیے اس وقت پارلیمنٹ کی صورتحال جی جیسا کہ آج سے کچھ دیر پہلے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ آلے گینٹے کے لیے مکمل کیا گیا تھا اور ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ اگر حکومت جائے تو فوری طور پر وفاقی قابینا کا اجلاس بھی طلب کر سکتی ہے تاکہ سینٹ میں یعنی ترمیمی بیل پیش کرنے سے پہلے اس کی وفاقی قابینا سے منظوری کا جو تقاضہ ہے وہ پورا کیا جا سکتے تو اب یہ ایک اہم پیش ربستام نے آئی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور اس وقت آپ نے جو چیمبر ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس میں موجود ہیں تمام وفاقی وزراء بھی جو ہے وہ یکے بار دیگرے جو ہے ان کی اس وقت وزیراعظم چیمبر میں آمد کا چلسلہ جاری ہے جو ابھی تک جو ہے احسن اکبال خاجہ سب جام کمال اور سالیم سینس میں جو ہے وہ مختلف جو گزراء ہیں وہ یہاں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور یہی توقع کی جاری ہے کہ وفاقی قبینا سے اس ہنگامی اجلاس مناقع ہوگا جس میں یہ آئینی ترمیمی بیل جو ہے اس کے مصفدے کی قبینا سے منظوری لی جائے گی اور جس کے بعد جو سینس کا اجلاس شروع ہوگا تو حکومت جو ہے وہ آج رات ہی اس آئینی ترمیمی بیل کو سینس کے اجلاس میں لے کرے گی اور اس کو منظور کرائے جائے گا تو یہ ایک اہم پیشرفت ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو کل صبح تک ملتوی کر دیا گیا تھا لیکن سینس کا جو کہ ایک اہم اجلاس ہے اب رات جو غیر وائد کی طور پر یہ رات کو ہی منقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے یہ اجلاس منطلی کیا گیا جو ہی تریس تبدیل ہوگی تو یہ اجلاس جو ہے اب دوبارہ شروع ہوگا جس میں یتینا جو اب صورتحال جو دولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے آئینی ترمیمی بیل جو ہے وہ سینس میں پیش کرنے جا رہی ہے موسیقی